اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ برطانیہ سنتالیس بس باز یورپی یونین سے علیہدہ ہو گیا جس کا اعلان برطانوی وزریعظم کے رہائشگاہ ٹن ڈاؤننگ سٹریٹ پر روشن گھڑی کے ذریعے کیا گیا برطانیہ کی یورپی یونین سے علیہدہ کی کے بعد عبوری دور کا آغاز ہو گیا ہے جو اکتیس دسمبر دو ہزار بیس کو ختم ہوگا موہدے کے تحت گیارہ ماہ تک برطانیہ میں یورپی قوانین لاغو رہیں گے اور عبوری دور میں شہریوں کی آزادانہ نقل و حرکت بھی جاری رہے گی علیہدگی کے بعد برطانیہ کی اہم امارتیں اور شہرہیں برطانوی پرچم کے رنگ میں رنگ گئی ہے آپ کو اس خبر سے دوبارہ آگا ہرتے چلے کہ برطانیہ سنتالیس بس بعد یورپی یونین سے علیہدہ ہو گیا ہے جس کا اعلان برطانوی وزریعظم کے رہاج کا ٹین ڈاؤننگ سٹیٹ پر نصب روشن گھڑی کے ذریعے سے کیا گیا برطانویہ کی یورپی یونین سے علیتی کے بعد عبوری دور کا آغاز ہو گیا ہے جو اکتیس دسمبر دو ہزار بیس کو ختم ہوگا موہدے کے تحت گیارہ ماہ تک برطانیہ میں یورپی قوانین لاغو رہیں گے اور عبوری دور میں شہریوں کی آزادانہ نقل و حرکت بھی جاری رہے گی برطانوی سفارت خانے سے یورپی یونین کا جھنڈہ اتار لیا گیا ہے جبکہ یورپین پارلیمنٹ سے بھی برطانوی جھنڈہ ہٹا دیا گیا ہے برطانویہ کی اہم عمارتیں اور شہرہ برطانوی پرشم کی رنگ میں رنگ گئی ہیں جبکہ آپ کو بتائیں کہ برطانویہ پر کوئی افسر دا تو کوئی خوش اور کوئی برہم ہے لندن میں پارلیمنٹ کوئیر پر تقریب کا نقاط کیا گیا جس میں بریکزٹ کے حامیوں نے فیصلے کا آخر مقدم کیا جبکہ برطانویہ وزریعظم کے قیام گاہ کے سامنے بریکزٹ کے مخالفین کی جانب سے مظاہرات بھی کیا گیا خیال دو ہے کہ چند روز قابل برطانویہ وزریعظم بو جانسن اور یورپی یونین کے حکام نے برطانیہ کے یورپی یونین سے علیہ دگی کے معاہدے پر دستخط کیے تھے موسیقی